حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا اسی لئے یہ تیہ ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے افطاری میں کافی وقت تھا چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں کٹھی کرنے کے لیے چلا گیا تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز کلندر کے پاس تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھرے لو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی حضرت لال شہباز کلندر اس مقصد کے لیے پھٹے پھٹے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی اس عورت نے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لاسکی آپ پر فرفتہ ہو گئی حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں آپ نے وہ گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کو پیس دے وہ عورت گندم پیسنے لگی چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی اس لئے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئے نظروں سے حضرت لال شہباز کلندر کی طرف دیکھنے لگی وہ مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے عورت کی طرف بلکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے عورت بدستور للچائے ہوئے نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے زبد کا بندن ٹوٹ رہا تھا حضرت لال شہباز کلندر عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے وہ عورت چونکہ بدکماش اور بدکدار تھی فوراں سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی حضرت لال شہباز کلندر اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لئے اپنے خواند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بوری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے میں روزے سے ہوں مجھے تنگ نہ کرو مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ آپ ایک معصوم عظم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے اسے سرات مستقیم سمجھا رہے تھے لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا وہ اپنی شیطانی حوث میں کھوئی ہوئی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا عورت کا شور غل سن کر اردگرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سا کٹھا ہو گیا سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی اب قاضی حضرت لال شہباز کلندر کی طرف متوجہ ہوا اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا روب اور دب دبا تاری ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی اس لئے قاضی نے بڑے موضبانہ انداز میں آپ سے کہا اے نیک انسان تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام آئد کیا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو اور یہ الزام ایسا ہے تو اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑے اتمنان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا اے قاضی عیب اور نکال سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں لیکن اگر آپ اس بات پر بزد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص کیا کبھی کسی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے اس پر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے اے قاضی میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام آئد کیا ہے اس وقت اس کا شیرخوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا قاضی آپ کا یہ جواب سن کر حقہ بکہ ہو گیا تمام حاضرین حقے بکے کھڑے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا حضرت لال شہباز کلندر بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے معصوم وہ ذات باری طالع جس نے ایام تفیلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی تم اس خدا وحدہ اللہ شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائی کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور باعواز بلند بولا اس نے کہا کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بلکل سچ کہہ رہا ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے ایک شخص کے دامن کو کھینچا تھا بچے کے موں سے یہ لفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ تاری ہو گیا وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا اس عورت کی آنکھوں سے اب بھرائی کی پٹی اتر چکی تھی وہ بھی اپنے گناہ سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگی عورت نے ہمیشہ کیلئے گناہوں سے توبہ کر لی ناظرین اگر آپ لوگوں کو حضرت لال شہباز کلندر کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں حضرت لال شہباز کلندر کا نام ضرور ٹائپ کیجئے شکریہ